ہاں اور زیرو سرکٹ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس میں موجود لہرے زمین سے لے کر آسمان کی انتیاہی بلندیوں تک جاتی ہیں اور نظر بھی نہیں آتی اس لیے اسے آف کیے بغیر کسی صورت بھی کروس نہیں کیا جا سکتا لیکن اس ڈاکٹر فرینک کی اس بات پر کہ وہ سوزین کو ہمارے متعلق اطلاع کر دے گا اور یقیناً اس نے یہ اطلاع بھی دے دی ہوگی اور لازمان صبح ہوتے ہی سوزین اپنے ساتھیوں سمیت یہاں پہنچے گی تاکہ ہمیں گولی مار کر حلا کر سکے کیونکہ ڈاکٹر نے اسے بتا دیا ہوگا کہ ہم بےہوش اور بےہس پڑے ہوئے ہیں اور جن ریز اور دواز سے ہمیں بےہوش اور بےہس کیا گیا ہے ان کے اثرات ایک ہفتے تک بہرحال قائم رہ جاتے ہیں اس لیے پوری طرح مطمئن ہوگے عمران نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ وہ جب یہاں آئیں گے تو زیرو سرکٹ آف کر کے آئیں گے اور جیسے ہی زیرو سرکٹ ختم ہو ہم اندر داخل ہو جائیں جولیا نے کہا بلکل میرا مطلب بھی اس سارے مجمع میں صرف تم ہی سمجھ سکتی ہو عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور جولیا بے اکتیار جیپ گئی جبکہ باقی سب مسکرا دیئے لیکن عمران صاحب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ زیرو سرکٹ آف ہو گیا ہے یا ہمیں یہاں ان کی آمد کا انتظار کرنا ہوگا سب در نے کہا یہاں جب ہم انہیں نہیں ملے گے تو وہ فوری طور پر واپس چلے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ زیرو سرکٹ بھی دوبارہ فوری آف ہو جائے عمران نے کہا جب تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ ہمیں بے ہوش سمجھ کر آئیں گے تو ظاہر ہے آنے والے زیادہ افراد نہیں ہوں گے اس لئے کیوں نہ ہم یہاں چھپ جائیں اور پھر جیسے ہی یہ لوگ آئے ہم ان پر قبضہ کر لے اس طرح ہم آسانی سے ان کے کیمپ کو کور کر سکتے ہیں تنویر نے کہا ہو سکتا ہے وہ آسان کام سمجھ کر اپنے عام سے چند افراد یہاں بھیجتے خود نہ آئیں اس صورت میں انہیں فوری طور پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہماری کیا پوزیشن ہے اور پھر ہمارا اندر داکل ہونا مسئلہ بن جائے گا عمران نے کہا اور تنویر نے ازباد میں ذر ہلا دیا کیونکہ واقعی ایسا ہونا ناموکن تھا لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ زیرو سرکٹ کہاں ہے اور آف ہو گیا ہے یا نہیں چولیا نے کہا زیرو سرکٹ جہاں قائم ہوتا ہے وہاں لازمان جانوروں کی جلے ہوئے دھانچے موجود ہوں گے کیونکہ جانوروں کو دوڑتے ہوئے سرکٹ کا علم نہیں ہو سکتا عمران نے کہا اور سب نے ازباد میں سر ہلا دیئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب مب سے نکل کر جنگل کی طرف بڑھنے لگے عمران انہیں ایک خاص طرف لیے جا رہا تھا کیونکہ اس نے بوجھاری سے ڈسکس کر کے یہ معلوم کر لیا تھا کہ وہ کس راستے سے زیادہ محفوظ طریقے سے اور جلد از جلد کیم تک مہن سکتا ہے وہ سب بڑے مہتات طریقے سے اردگرد دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد وہ سب اچانک رک گئے کیونکہ واقعی سامنے درکتوں کی ایک کتار کے ساتھ جہاں تک نظریں پڑتی تھی جانواروں کی جلے ہوئے ڈھاچے کسیر تعداد میں پڑے ہوئے تھے جانواروں کی جلے ہوئے ڈھاچے اس وقت کتار کی صورت میں پڑے ہوئے تھے یہ ہے زیرو سرکٹ کی لائن عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے سر ہلا دیئے مسئلہ تو وہی ہے کہ ہمیں کیسے علم ہوگا کہ زیرو سرکٹ آف ہو چکا ہے سبتر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا اچھانک ایک ہیرن ان کے قریب ایک اونچی جھاڑی سے نکلا اور بجلی کیسی تیزی سے دورتا ہوا اس جگہ کو پار کر کے آگے بڑھتا چلا گیا اور ان سب کی آنکھیں حیرت سے پہلتی چلی گئی کیونکہ ہیرن کو یہ لائن کروس کرتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی او او زیرو سرکٹ آف ہے جلدی کرو اسے کروس کر لو وہ لوگ شاید وہاں سے چل پڑے ہیں ہمارے خاتمے کے لیے اس لیے اسے آف کیا گیا ہے عمران نے تیز لیچے میں کہا اور دوسرے لمحے وہ دورتا ہوا آگے بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد وہ سب اس لائن کو کروس کر کے باخیریت دوسری طرح پہنچ چکے تھے اب آگی جنگل کا وہ حصہ آ رہا ہے جہاں خوفناک درندے کسرس سے ہو سکتے ہیں اور چونکہ ہمارے پاس اسلہ نہیں ہے اس لیے اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم لنگوروں کی طرح دردتوں پر چڑھ کر آگے بڑھے ورنہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی لازمان ان ترندوں کا لکمہ بن سکتا ہے بوجاری نے اچانک بات کرتے ہوئے کہا اور سب اس کی بات سنکر چونک پڑے اس طرح تو سفر کرنا ناممکن ہے ہمیں تو اس طرح کے سفر کا تجربہ ہی نہیں ہے جولیا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا بوجاری کی بات درست ہے لیکن واقعی ہمیں درگ سے درگ تک جانے کا تجربہ نہیں ہے اس لیے اس طرح ہم نے سفر کیا تو ہم واقعی بھنس کر رہ جائیں گے اس لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ہم درگتوں کی شانکیں توڑ کر انہیں نیزوں کی طرح بنا لے اور اکٹے ہو کر آگے بڑے دریندوں کی نفسیات ہے کہ وہ اک کا دکھا آدمیوں پر تحملہ کرتے ہیں گروپ پر حملہ کرنے کی جرات کم ہی کرتے ہیں سب در نے کہا اکٹے رہنے سے ہمیں اوپر سے آسانی سے چیک بھی تو کیا جا سکتا ہے کیپٹن شیکل نے کہا اور سب نے اس طرح سر ہلا دیئے جیسے یہ پوائنٹ بھی کاسا اہم ہو تم کیوں خاموش ہو اچانک جولیا نے عمران سے مقاتب ہو کر کہا جو واقعی اس طرح خاموش اور لا تعلق کھڑا تھا جیسے جس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے اس کا اس مسئلے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو دریندے تو صرف کماروں پر حملہ کرتے ہیں اس لئے میں سوچ رہا تھا کہ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں کہا مگر دوسرے لمحے وہ بے اکتیار اچھل کر ایک طرف ہڑ گیا ورنہ جولیا کا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑتا ارے ارے ابھی تو میں صرف سوچی رہا تھا تم نے ابھی سے عمل بھی شروع کر دیا عمران نے بے اکتیار ہو کر کہا اور جنگل کا وہ حصہ بے اکتیار کہکہوں سے گنج اٹھا تم نے بکواس کی تو پھر دیکھنا اپنا حشر جولیا نے گسیلے لہجے میں کہا لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ گسہ مسنوئی ہے اس لئے تو خاموش کھڑا تھا عمران نے کہا اور ایک بار پھر سب بے اکتیار ہنس پڑے عمران صاحب کیا ہم نے واقعی یہی کھڑے رہنا ہے یا کیم تک بھی پہنچنا ہے سبدر نے ہستے ہوئے کہا تم لوگوں کو جنگل کے بارے میں صرف کتابی علم ہے جبکہ جوزب اور بوچاری دونوں پیدا ہی جنگل میں ہوئے ہیں اب جبکہ بوچاری نے ایک مسئلہ پیش کیا ہے تو اس کا حل ظاہر ہے جوزب بھی بدا سکتا ہے مگر اس سے تم کچھ پوچھتے ہی نہیں عمران نے کہا ارے ہاں واقعی جوزب تمہارا کیا خیال ہے کس طرح محفوظ طریقے سے کیم تک پہنچا جا سکتا ہے سب نے جوزب کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور جوزب کا چہرہ جکلکت اپنی اہمیت کو محسوس کر کے چمک اٹھا بڑا آسان سا حل ہے درگتوں کی شانکے اپنے جسپ کے گرد باندھ لو اور چل پڑو مجھال ہے کوئی دریندہ حملہ کرے اور اوپر سے بھی ہمیں چیکنا کیا جا سکے گا جوزب نے بڑے سادے سے لہجے میں کہا اوہ واقعی واقعی یہ سب سے بہترین تجویز ہے مسٹر جوزب آپ نے تو کمال کر دیا مجھے تو اس کا خیال بھی نہیں آیا حالانکہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ وقت پڑھنے پر وہ اسی طرح دریندوں کے حملوں سے بچ کر سپر کرتے تھے بوچاری نے کہا ابھی تم بوس کے شاکر نہیں ہوئے صرف جنگل میں رہتے ہو جوزب نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی بیک تیار سب کہہ کہہ مار کر ہنس پڑے ارے ارے کیوں مجھے بدنام کرنے پر تو لے ہوئے ہو میرا شاکر تو موں میں گھونگنیاں ڈالے کھڑا ہے تم تو پرنس ہو بھلا پرنس بھی کسی کا شاکر بن سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چوزب کی چہرے کی چمک امران کا جواب سن کر اور زیادہ بڑھ گئی اور تھوڑی دیر بعد واقعی وہ سب متحرک جھاڑیوں کا روب دھار چکے تھے درختوں کی شاکھوں کو انہوں نے مضبوط بیلوں کی مدد سے اپنے جسم کے گرد اس طرح باندھ لیا تھا کہ انہیں حرکت کرنے میں بھی تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی لیکن ان کے جسم مکمل طور پر ان میں چھپ گئے تھے اور وہ واقعی متحرک جھاڑیوں کا روب دھار چکے تھے اس کے باوجود ہنگامی حالہ سے نمٹنے کے لیے انہوں نے مضبوط شاکھوں کو لاتھیوں کی طرح ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا تقریباً تین گھنٹے تک مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے رک گئے کیونکہ وہ تقریباً جنگل کے اس گھنے اور کترناک حصے کو اُبور کر چکے تھے جہاں بے شمار دریندے موجود تھے اور وہ آگ گئی وہاں موجود دریندوں نے ان پر حملہ نہ کیا تھا وہ بوسونکر دھارتے ہوئے ان کی طرف لپکتے ضرور لیکن پھر انہیں جھاڑیاں سمجھ کر سائٹ پر مر جاتے اب یہاں سے وہ کیم کتنی دور ہوگا بوجاری عمران نے پوچھا اب یہ چار پانچ گھنٹوں کا سپر باقی ہے بوجاری نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ہماری تلاش بھرپور طریقے سے شروع ہو گئی ہوگی سبدر نے کہا کسی سائنسی ذریعے سے یہ چیکنگ کی جا رہی ہے تب تو انہیں ہمارے متعلق علم نہیں ہو سکتا ہاں اگر کچھ آدمی بھی تلاش کر رہے ہوں گے تو وہ اب ہم سے ٹکرا سکتے ہیں اور سب سن لے کہ اگر ایسے کچھ افراد نظر آئے تو ہمیں ان سے ہر صورت پر اسلہ حاصل کرنا ہوگا کیونکہ اسلے کے بغیر ہم واقعی بے بس ہو چکے ہیں عمران نے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیئے بوس بوس میں آنے والوں کی بو سنگ رہا ہوں اچانک جوزپ نے کہا بدبو یا خوشبو کچھ تو وضاحت کرو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا انسانوں کی بو بوس جوزپ نے ہوت بیچتے ہوئے کہا وہ سب بیکتیار ساکیت ہو گئے کیونکہ کچھ دور دربتوں کے پیچھے سے انہوں نے آٹھ مسلنا افراد کا گروپ دیکھا جو بڑے مہتات انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے انہوں نے اس طرف بھی دیکھا جدھر یہ لوگ موجود تھے لیکن توجہ نہ کی ظاہر ہے ان کے ساکیت ہونے اور جھاڑیوں کے درمیان چھپے ہونے کی وجہ سے جھاڑیاں ہی سمجھے ہوں گے اس لیے بڑے اتمنان سے آ کے بڑھتے چلے آ رہے تھے ان کے ہاتھوں میں مشین گنے تھی اور بیلٹ کے ساتھ بندے ہوئے ہوسٹروں میں سے مشین پسٹل کے دستے باہر کو نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اگر وہ اس طرف آئے بھی ہوں گے فرنی تو انہیں لازمان درندے کھا گئے ہوں گے ورنہ اب تک الیکٹرونک آئے انہیں چیک کر چکی ہوتی ایک آدمی نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا میرا بھی یہی خیال ہے کہ وہ ادھر آنے کی بجائے ادھر پہاڑیوں کی طرح بھی نکل گئے ہوں گے دوسرے نے جواب دیا اور پھر وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزر کر آ کے بڑھ ہی تھے کہ عمران نے ہاتھ کو ہلا کر مقصود اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی آٹھ نیزے نمہ لکڑیاں نیزوں کی طرح اڑتی ہوئی ان کی پوچھ سے ٹکرائی اور دوسرے لمحے وہ آٹھو چیکتے ہوئے موں کے بل گرے ہی تھے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے انہیں چھاپ لیا چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد ہی انہیں ختم کر دیا گیا ان لوگوں نے پوری قوت سے دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسموں کے گرد موجود جھاڑیوں کی وجہ سے ان کی کوششیں ناکام ہو گئی اور پھر اصلہ ہاتھ آتے ہی ان سب کے چہرے اس طرح کھل اٹھے جیسے کسی بے سہارا آدمی کو اچانک کوئی مضبوط پناہ کا میسر آ گئی ہو واقعی اس خوفناک جنگل میں بغیر اصلے کی وہ اپنے آپ کو انتہائی گئر محفظ محسوس کر رہے تھے عمران کے کہنے پر سب ساتھیوں نے اپنے جسموں سے جھاڑیاں ہٹا دی اور پھر ان لوگوں کے لباس اتار کر جن جن کو پورے آتے تھے انہوں نے انہیں اپنے لباس کے اوپر ہی پہنٹ لیے اس طرح سوائے بوچاری جوزب جوانا اور جولیا کے باقی سب ساتھی اب اس کمانڈو ٹائپ یونی فارم میں ملبوس ہو چکے تھے البتہ مشین پسٹل ان چاروں کو دے دیے گئے تھے اور مشین گنے عمران اور اس کے ساتھیوں نے اپنے پاس رکھی تھی پھر عمران کے کہنے پر ان افراد کی لاشیں مقتلپ جھاڑیوں کے نیچے چھپا دی گئی جولیا جوزب جوانا اور بوچاری آ گیا کے چلیں گے اور ہم ان کے پیچھے اس طرح جیسے ہم نے اس گروہ کو گرفتار کیا ہو عمران نے کہا اور پھر ٹائگر اور سبتر نے ان چاروں کے ہاتھ اکب میں کر کے اس انداز میں باند دیئے کہ ضرورت پڑھنے پر ایک جھٹکے سے وہ اپنے ہاتھ آزاد کرا سکتے تھے اور اس کے ساتھی یہ سب کیم کی طرف چل پڑے عمران کی یونی فارم میں ایک فکس فرکوینسی کا چھوٹا سا ٹرانس میٹر بھی موجود تھا جس پر گیارہ کا ہنسہ درج تھا ابھی انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ ہی تیہ کیا تھا کہ یک لگ ٹرانس میٹر سے کال آنی شروع ہو گئی ہے ہیلو ہیلو سوسین کالنگ فرنیک امران نے جب سے ٹرانس میٹر نکال کر اس کا بٹن دبایا تو اس میں سے آواز نکلنے لگی یاس فرنیک اٹینڈنگ یو امران نے ذہن میں اس آدمی کا لہجہ رکھتے ہوئے جواب دیا جس کا نام فرنیک لیتے ہوئے ان میں سے ایک نے بات کی تھی اور فرنیک نے جواب دیا تھا فرنیک یہ تم چار افراد کو لے کر آ رہے ہو یہ کہاں سے ملے ہیں ان کے اور ساتھی کہاں ہیں اوور سوسو نے تیز لہجے میں پوچھا یہی چار ملے ہیں بوس اور تو نظر نہیں آئے اگر آپ کہیں تو ان سے پوچھ گوچھ کی جائے اوور امران نے کہا یہ تمہیں 11 زون میں کیسے مل گئے جبکہ اس سے پہلے یہ الیکٹرونک آئی پر کہیں نمودار نہیں ہوئے تھے اوور ہمیں بھی اچانک ہی نظر آ گئے تھے اوور امران نے جواب دیا او تو یہ بات ہے اس لیے انہیں الیکٹرونک آئے کیش نہیں کر سکی اوکے تم انہیں مادام کے حوالے کر کے واپس جاؤ اب میں ان کے باقی ساتھیوں کو چیک کرنے کے لیے 1111 سسٹم آن کرتا ہوں اس طرح جھاڑیوں کے اندر بھی نظر آ جائیں گے اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے بٹن آف کرتے ہوئے ٹرانس میٹر جیب میں ڈال لیا یہ 1111 سسٹم کیا ہوتا ہے ساتھ چلتے ہوئے سبدر نے پوچھا یہ ایک مقصود ریز ہوتی ہے ایکسری ٹائپ کی یہ سبز رنگ کی ہر چیز کو کروز کر جاتی ہے اب یہ جھاڑیا چیک کرتے رہیں گے لیکن انہیں 11 زون کا خیال نہ آئے گا اس لیے ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے اس سسٹم سے امران نے جواب دیا اور سبدر نے سر ہلا دیا لیکن ابھی انہوں نے چندی قتم اٹھائے ہوں گے کہ اچانک ایک درگتی چھوٹی سے ان پر اس طرح سرک رنگ کی تیز شوائے پڑی کہ سبتے جسم ان سرک شوائے میں لپکتے ہوئے شولے نظر آنے لگے یہ سرک شوائے صرف چند سیکنڈ کے لیے نمودار ہوئی تھی لیکن انہیں چند سیکنڈ میں ان کے ذہن بھی اس طرح تاریخ ہو گئے جیسے کسی نے یک لگ سیاہ رنگ کی چادر ان کے ذہنوں پر اڑا دی ہو اور وہ سب ٹیڑے میڑے انداز میں وہیں گھاس پر ہی گرتے چلے گئے ایک بڑے سے تہکانے میں موجود ایک کرسی پر سوزین بیٹھی ہوئی تھی اس کے سامنے دیوار پر ایک قد آدم مشین نصب تھی جس کے درمیان ایک کافی بڑی اسکرین روشن تھی اسکرین پر جنگل کے ہی مقتلیب مناظر نظر آ رہے تھے کہ اچانک منظر بدلہ اور ایک نوجوان کی شکل نظر آئی اور اس کے ساتھی سوزین بیگتیار چونکر سیتی ہو گئی ہیلو مادام سوزو بول رہا ہوں اسکرین پر نظر آنے والے سوزو کے لب ہلے اور آواز اس مشین کے کھانے سے برامت ہوئی مادام ہم نے اس پورے گروپ کو کور کر لیا ہے یہ 11 زون میں دستیاب ہوئے ہیں سوزو نے کہا 11 زون او یہ کیم کے اس قدر قریب پہنچ گئے تھے لیکن راستے میں کیوں نہیں چیک ہو سکے سوزین نے انتہائی حردبرے لہچے میں کہا مادام یہ انتہائی شاتر لوگ ہیں انہوں نے اپنے جسموں کے گرد جاریاں اس طرح باندھ لی تھی کہ نہ ہی ان پر کسی دریندے نے حملہ کیا اور نہ ہی الیکٹرونک آئے انہیں کیچ کر سکی پھر اچانک الیکٹرونک آئے نے جب 11 زون کی طرف رکھ کیا تو اسکرین پر ان میں سے چار افراد نظر آنے لگے ایک عورت اور تین مرد اس کے ہاتھ اوکب میں بندے ہوئے تھے اور انہیں 11 گروپ لے کر کیم کی طرف بڑھ رہا تھا میں نے 11 گروپ کے انچار فرنک سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہی چار ملے ہیں اور انہوں نے جسم کے گرد جھالیاں باندھی ہوئی تھی گو فرنک کا قدو و قامت مجھے اسکرین پر نظر آ رہا تھا اور اس کا لہجہ اور بولنے کا انداز بھی وہی تھا لیکن آپ جانتی ہیں کہ فرنک چونکہ میرا دور کا رشتے دار ہے اس لیے وہ مجھے ہمیشہ بردر کہہ کر پکارتا ہے جبکہ اس بار فرنک نے مجھے بار بار بوس کہا جس پر مجھے شک پڑا تو میں نے XL آن کر دی جس سے ان کے چہرے بھی اسکرین پر نظر آنے لگ گئے جبکہ الیکٹرونک آئے اسکرین پر صرف خدو کھالی ظاہر کرتی ہے اور XL آن ہوتے ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ باقی آٹ بھی عمران اور اس کے ساتھی تھے انہوں نے فرنک اور اس کے ساتھیوں کو حلق کر کے ان کی یونی فارمز پہن لی تھی چنانچہ میں نے فوری ان پر ریڈ اٹیک کیا اور یہ سب آنن فانن بے ہوش ہو گئے اب یہ سب 11 زون میں بے ہوش پڑے ہیں اب آپ جیسے حکم دے سوزوں نے پوری تفصیل سے ریپورٹ دیتے ہوئے کہا اوہ واقعی یہ انتہائی شاتیر لوگ ہے اگر تم XL استعمال نہ کرتے تو یقیناً کیمپر ٹوٹ پڑتے ایسا کرو ان سب کو تھرڈ کیبن کے ڈاک روپ میں پہنچا کر اچھی طرح باند دو میں خود ان کے جسموں میں گولیاں اتاروں گی اور سنو مارون جہاں بھی ہو اسے پیغام دے دو کہ وہ فارن میرے پاس پہنچ جائے سوزے نے کہا یس مادام ویسے انہیں ڈاک روپ میں باند کر ہوش میں بھی لانا ہے یا نہیں سوزوں نے پوچھا نہیں جب تک میں خود آ کر انہیں اچھی طرح چیک نہ کر لوں اس وقت تک انہیں ہوش میں مت لانا پہلے بھی لامیر سینٹر میں اس عمران نے اپنے ہاتھوں پر بندی ہوئی رسیہ اچانک کھل لی تھی اس لئے ان رسیوں کی گاٹے پہلے میں کچھ چیک کروں گی اور تم بھی وہاں پہنچ جاؤ سوزین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مشین کے مختلف بٹن آف کیے اور مڑھ کر اس کمرے کی دروازے کی طرف بڑھ گئی جن لمحو بعد وہ اپنے مقصود کمرے میں پہنچ چکی تھی پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور مارون اندر داخل ہوا اس کا چہرہ مسرد سے چمک رہا تھا سوزین نے ان سب کو گرفتار کر لیا ہے ویری گوڈ مارون نے مسرد پر لہج میں کہا ہاں اور اس نے تمہیں تفصیل بھی بتائی ہوگی کہ کس طرح یہ لوگ جھاڑیا پاندھ کر اور پھر 11 گروپ بن کر کیم کی طرف بڑے آ رہے تھے سوزین نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اب تم نے اپنا وعدہ یاد رکھنا ہے اس عمران کو میں اپنے ہاتھوں سے حلق کروں گا مارون نے کہا ٹھیک ہے آؤ سوزین نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک کافی بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں عمران اور اس کے ساتھی کرسیوں پر بےہوش پڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں کو کرسیوں کے اقب میں کر کے بازہ گیا تھا ان میں سے بوجاری یہی ہے سوزین نے بوجاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہی وہ بوجاری ہے جو انہیں یہاں تک لے آیا ہے مادام کمرے میں موجود سوزو نے جواب دیتے ہوئے کہا اور مادام نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے کمرہ مشین پسٹل کی تر تر ہار سے گنج اٹھا اور بوجاری کے بےہوش جسم میں کئی گولیوں نے راستہ بنا لیا اب میں ان کی رسیہ چیک کر لوں سوزین نے بوجاری کے مرنے کے بعد مشین پسٹل واپس جیکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا ٹہرو میں چیک کرتا ہوں کیونکہ سیگریٹ سرویس میں رسیہ کھولنے کی مقصود تربیت دی جاتی ہے مارون نے کہا اور سوزین کے سر ہلانے پر وہ تیزی سے کرسیوں پر بندے بیٹھے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا مادام ڈاکٹر فرینک کی طرف سے کال ہے اچانک ایک نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سوزین سے مخاطب ہو کر کہا اس کے ہاتھ میں لانگ رینج ٹرانس میٹر تھا جس کا بلب مسلسل اسپارک کر رہا تھا اوہ یس سوزین نے کہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے لانگ رینج ٹرانس میٹر اس نوجوان سے لیا اور اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو سوزین اٹینڈنگ اوور سوزین نے کہا سوزین میں ڈاکٹر فرینک بول رہا ہوں اس عمران اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا کہ تم نے انہیں ہلاک کر دیا اوور ڈاکٹر فرینک نے پوچھا ابھی تو صرف ان کے مقامی ساتھی بوجاری کو ہلاک کیا ہے لیکن اب باقی افراد کو بھی ہلاک کرنے ہی والی تھی کیا آپ کے کال آ گئی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اوور سوزین نے حیرت بری لیچے میں پوچھا کیونکہ اسے اس وقت ڈاکٹر فرینک کے کال کرنے کا مقصد سمجھ میں نہ آیا تھا اوہ تو وہ علی امران زندہ ہے ابھی تھانک آن سنو سوزین جو زیرو فائل اس کے ملک سے آئی ہے اس کا ایک صفحہ کسی عجیب سے کال میں لکھا ہوا ہے ہم سب نے بہت مغز مارا ہے لیکن اس عجیب سے کال کو حل نہیں کر سکے چنانچہ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ کال پاکشیا کا کوئی سرکاری کال نہ ہو اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ علی امران یقیناً اسے اچھی طرح جانتا ہوگا کیونکہ وہ سائزدار ہونے کے ساتھ ساتھ سیکریٹ سرویس اور انٹیلیجنس کیلئے بھی کام کرتا ہے اس لئے یا تم اس امران کو لیبارٹری میں بھیجوا دو یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں خود فائل لے کر وہاں آ جاؤں ڈاکٹر فرینک نے کہا آپ اگر یہاں تشریف لے آئے تو زیادہ بہتر ہے لیکن پوری فائل نہ لے آئے صرف وہی صفحہ لے آئے تو زیادہ بہتر ہے ڈاکٹر فرینک نے چونک کر اور قدرے گسیلے لہچے میں کہا اس لئے ڈاکٹر فرینک کہ صرف ایک ہی صفحہ تو ڈیکوڈ کرانا ہے پوری فائل تو ڈیکوڈ نہیں ہونی سوزین نے بات ٹالتے ہوئے کہا سنو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ آئندہ مجھے ہدایت دینے کی جرات نہ کیا کرو ورنہ تم جانتی ہو میرے ایک اشارے پر تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے بارخال میں تمہارے کیپ میں آ رہا ہوں تم اپنا کوئی خاص آدمی فرسٹ گیٹ پر ہیلیکوپٹر سمیت بھیجوا دو فوراں ڈاکٹر فرینک نے گسیلے لہچے میں کہا یس ڈاکٹر ڈاکٹر سوزین نے جواب دیا اور دوسری طرف سے اوور اینڈ آل سن کر اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا سوزو تم ہیلیکوپٹر لے کر فرسٹ گیٹ پر چلے جاؤ اور جا کر ڈاکٹر فرینک کو یہاں لے آؤ ان کے آنے پر ہی انہیں ہوش میں لائے جائے گا میں اور مارون اس دوران اپنے کمرے میں رہیں گے سوزین نے سوزو سے مکاتب ہو کر کہا یس مادام سوزو نے کہا اور سوزین مارون کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ دیکھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی یہ ڈاکٹر فرینک کچھ زیادہ ہی کمی نہ ثابت ہو رہا ہے مارون اپنے کمرے میں پہنچ کر سوزین نے مارون سے مکاتب ہو کر کہا تو مارون بے اکتیار چونک پڑا اوہ تو کیا تم مارون نے حیرت پرے لائچے میں کہا لیکن فکرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا ہاں میں اس کے راوب ڈالنے سے تنگ آ چکی ہوں میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح اس پر یہ ثابت کر دوں کہ اس کی زندگی اور لیپورٹری صرف اس لیے محفوظ ہے کہ میں یہاں اس کی حفاظت کر رہی ہوں براہ راست میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ بہرحال بورڈ آف گورنر کا چیئرمین ہے ساتھی زندہ ہے ورنہ ڈاکٹر فرینک اپنے لیپورٹیوں تک ہی محدود رہتا ہے اس وقت ہمارا کوئی بھی اقدام انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے مارون نے سوزین کو سمجھاتے ہوئے کہا تم کھل کر بات کرو موبام اور علچی ہوئی باتیں مت کرو سوزین نے سک لہجے میں کہا سوزین یہ لیپورٹری ہماری تنظیم کے لیے انتہائی اہم ہے اور جبکہ ابھی عمران اور اس کے ساتھی زندہ ہیں اگر ہم نے ڈاکٹر فرینک کے خلاب کوئی قدم اٹھایا تو یہ ہم سب کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے ویسے میں تو تمہارا خادیم ہوں تم حکم کرو اور دیکھو میں کس طرح تمہارے حکم پر آنکے بند کر کے عمل کرتا ہوں مارون نے کہا میں ڈاکٹر فرینک کے خلاب کوئی قدم اٹھانے کا تو سوچی نہیں سکتی مارون میرا مطلب تو صرف اس پر اپنی اہمیت ثابت کرنا تھا کسی بھی طریقے سے تاکہ آئندہ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے موتات رہا کرے سوزین نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی ایسی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ وہ امران اس ڈاکٹر فرینک کو ہی ڈھال بنا سکے مارون نے کہا ڈھال بنا سکے کیا مطلب سوزین نے چونک کر پوچھا سیکرٹ ایجنٹ ایسا ہی کرتے ہیں امران کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر فرینک کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت ہے اس لیے جیسے ہی ہم اس پر حملہ کریں گے وہ ڈاکٹر فرینک کو قتل کرنے کی دھمکی دیکھ کر ہمیں رکنے پر مجبور کر دیکھا مارون نے کہا اوہ اوہ واقعی مارون تم نے درست کہا ہے تم واقعی ان لوگوں کی نفسیات جانتے ہو تو پھر کیا کیا جائے سوزین نے چونکتے ہوئے کہا سوزین میرا خیال ہے ان لوگوں کو اس بلیک روم سے نکال کر اسپیشل روم میں بند کر دیا جائے اور ہم خود آپریشن روم میں پیٹھ جائے پھر جیسے ہی یہ امران ڈاکٹر فرینک پر قابو پائے ہم آسانی سے اس پر ریڈ اٹیک کر کے اسے بے ہوش کر سکتے ہیں کوئی ڈاکٹر فرینک بھی ساتھ ہی بے ہوش ہو جائے گا لیکن بہرخان اسے بعد میں ہوش ملایا جا سکتا ہے مارون نے کہا اوکے ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک رہے گا کوئی خطرہ بھی نہ رہے گا اور اس ڈاکٹر فرینک کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بگے وہ زندہ نہیں رہ سکتا سوزین نے اس کی تجویز سے اتفاہ کرتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میس پر موجود ٹرانس میٹر پر فریکوینسی ایڈجز کی اور سوزو کے ازسسٹنٹ لورنس کو ہدایت دینی شروع کر دی کیونکہ سوزو تو ڈاکٹر کو لینے گیا ہوا تھا